سوگرام دا ریپورٹرز میں سابر شاکر اور عارف حمید بھٹی صاحب کا سلام قبول کیجئے آج کی پہلی سٹوری جو ہے وہ ہم ہمارے پاس ہے علی رضا عابدی ایم کی ایم کے رہنماء تھے سابق رکن قومی اسمبلی تھے ان کو کل ان کی رہائشگاہ کے باہر ٹارگٹ کے لنگ کے ذریعے قتل کر دیا گیا تو یہ ایک کراچی میں کیونکہ کافی عرصے سے امن تھا اور بڑا پرس سپون جا رہا تھا خاص طور پر رینجرز کے آپریشن کے بعد پولیج کی کاروائیوں کے بعد اور جب سے الطاف حسین جو کہ ایک نامی گرامی دہشتگرد ہے مطلوب ہے پاکستان کو ان کے زبان بندی کے بعد اور ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے بعد کافی سکون تھا لیکن اچانک دسمبر میں اس مہینے میں جاتے جاتے کراچی کے معاملات میں کافی شدت آئی ہے اور دہشتگردی کے یکے بعد دیگری تین واقعات ہوئے ہیں جبکہ چوتھا واقعہ چینی کانسلٹ خانے پر حملے کا تھا بٹی صاحب علی رضا عابدی صاحب چل بسے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو پہلا واقعہ ہوا جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے جو محفل ملاد تھی اس میں کریکر حملہ کیا گیا بٹی صاحب آٹھ دسمبر کو اور جس میں مقبول صدیقی صاحب اور دیگر رہنما بال بال بچے زخمی ہوئے بھگدڑ مچی مچی گئی اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے تیس دسمبر کو پی ایس پی کے دفتر پر فائرنگ ہوتی ہے اور دو کارکن جان بھاک ہو جاتے ہیں تین زخمی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب تیسرا سیگمنٹ ایم کیو ایم کا جو کہ ایم کیو ایم بہادر آباد کہلاتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ہے اس کے اہم رکن جو ہیں علی رضا آبدی ان کو ان کی رہیشگاہ پر ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کو ایک تواتر کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے جو الطاف حسین کی دہشتگردی سے تنگ آ کر جنہوں نے انحراف کیا ان سے سیاسی راستے جدا کیے اب باری باری تینوں گروپس کے پر اٹیک کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں اے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساور صاحب پوری قوم جانتی ہے دنیا جات دی ہے پاکستان میں بھارت کی وجہ سے دہشتگردی کی لہر پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ تھی دوزانہ آٹھ دس واقعات ہوتے تھے بہت عرصے بعد پاک رینجر کی خصوصا میں جنرل سعید صاحب کی بات کروں گا ڈی جی رینجر اور سندھ حکومت کی بھی بہت ساری لا تداد قربانیوں کے بعد کراچی کو روشنیوں کا شہر اپنایا گیا جہاں صبح شام ہر وقت خوشنما چیرے نظر آتے تھے خوف کی علامت ختم ہو گئی تھی لیکن دشمنوں کو یہ بات نہیں حضم ہوئی کہ پاکستان کراچی اگر ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے پاکستان خوشحال ہوتا ہے پہلے تو میں علی رضا عبدی کے اللہ تعالی نے کروڑ کر رہا جنہ نصیب کرے بڑے شاہستہ گفتگو بڑے تحمل مزاج جو نہیں ملے جائے گفتگوڑے لیکن میں ان تینوں جو واقعات ہیں آپ نے محفل ملاد آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مورکہ نام پی ایس پی پر حملہ اور عزیزہ قاضی کو میں اس کو معمولی بات نہیں سمجھ رہا میں اسے بہت اہم بات سمجھ رہا ہوں میں اسے غیر ملکی انصر کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور دانستہ یا غیر دانستہ کچھ پاکستانی کورتوں کا بھی مجھے بداہر بادی النظر میں کوئی نہ کوئی کردار نظر آ رہا ہے اچانک اتنے چند دنوں میں اتنی دیر پردے پر وارداتیں اور اتنی سنگین وارداتیں اور کل وہ میں حیران تھا اس ٹارگٹ کلر کی جب ایئر وائی نے ایکسلودی فوٹیج چلائی سی سی ٹی وی کی جس نوجوان کے ہاتھ میں کلم اور کتاب ہونی چاہیے تھی اس نے کس طریقے کے ساتھ نشانہ کر کے علی رذر آبدی صاحب کو جہاں باق کیا جو تکلیف دے بات ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی چھوچی سمجھ سادش ہے اور اس انویسٹیگیشن کو بیرونے ملک سے لے کے پاکستان اور جنوں پچھلے ان اداروں میں برس رہے گا کہ پاکستان کا امن نہیں رہے گا پاکستان ٹوڑ جائے گا اکتر کی دورائی نہ جلائی جائے اس قسم کے بیانات رہے ہیں ان سب کو بھی مدن نظر رکھے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اگر ان کو تھوڑا سا بھی ہاتھ نرمی کی گئی تو یہ لہر خدا نہ ہاستہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے میں ایک اور چیز آپ کے نظر سے لاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ میں جب رینجرز آپریشن شروع کیا گیا اس وقت دو ہزار تیرہ میں ون سیون ایٹ ون سترہ سو اکیاسی پولٹیکل نون پولٹیکل ٹارگٹ کلنگ کی گئی سترہ سو اکیاسی افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جہاں بھاگ کیا گیا ہلاک کیا گیا قتل کیا گیا اور اب یہ ریشو جنرل بلال اکبر تھے اس وقت اب جنرل سعید ہیں اور ساتھ پولیس فورسز اور دیگر فورسز کام کر رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں کراچی کا امن بحال کیا لیکن میں ایک چیز آپ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا میں ساؤتھ افریقہ اور لندن کا ایلیمنٹ ساتھ کیونکہ آپ نے کہا غیر ملکی بھی اور داخلی بھی الطاف حسین جو کہ ایک دہشتگرد ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا دشمن نمبر ایک ہے اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے انسانیت کا قاتل ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے الطاف حسین کی پچھلے کچھ عرصے کی تقریریں سنیں جو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فالورز کو اپنے کرمنلز کو وہ میسج دے رہے ہیں اس میں وہ رونا رو رہے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے عدالت کا حکم ہے اس لیے ہم دکھا نہیں سکتے اور دکھانا بھی نہیں چاہیے ایسے مکنو چہروں کو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں الطاف حسین کہ جناب مالی حالات بہت خراب ہیں میری امداد بند کر دی گئی ہے میری بری حالت کر دی گئی ہے فلان 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 لوگ جو ہیں نام لے کے یہ اس کے ذمہ دار ہیں یہ غدار ہیں میرے غدار ہیں میرے ماننے والوں ان کو یہ 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 کر دو تو وہ کھلے عام میسج دے رہے ہیں اور دوسری جانب جو بلوچ ایلیمنٹ ہے ماما قدیر منظور پشتین ان کی بھی ایک ٹیلیفونک گفتگو سامنے آگئی ہے جو آپس میں رابطے میں ہیں اور یہ الطاف حسین سے رابطے میں ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے لندن آنے کی کہ ہم ذرا مل کے معاملات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایلیمنٹ کو میرا تو مانا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ الطاف حسین جو یہاں سے بھتہ وصول کرتا تھا یہاں پہ دہشتگردی کرواتا تھا وہ غیر ملکی ایجنسیوں کا آلہ کار تھا اس کے گھر سے برامد ہوئی رقم مانی لانڈرنگ میں وہ پکڑا گیا لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی کے دباؤ پہ اس کو چھوڑنا پڑا تو بٹی صاحب یہ ساری چیزیں تو ایاں ہیں کل بھوشن یادیو یہ کہہ چکا ہے کہ کس طریقے سے سی آئی اے نے اور ایم آئی سکس نے پاکستان کو بی سٹیبل کرنے کے لیے اور راہ نے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا اس پہلو پہ کام نہیں کرنا چاہیے مزید دیکھیں سابر صاحب گزاری شاہ الطاف سین کی پہ دہشت گردی کے الزامت اب کے نہیں نئے کی ہیں وہ تو محترم جسٹس مزاہن نکوی صاحب نے ان پر مبندی لگائی آپ نے مندور پشین اور بلوچستان کا کیا میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں پچھلے دنوں کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی لندن میں الطاف سین سے رابطہ کیا اس بات کو آپ کاؤنٹر چیک کر لیں ایک ہزار ایک طریقے سے جب کچھ اتصاب کا عمل ادھر تید ہوا بہت تید ہوا با اثر لوگ اس کی گرفت میں آنے لگے کچھ لوگوں نے الطاف حسین سے رابطہ کیا یہ رابطہ ساؤتھ افریقہ میں ان کے ایک نمائنجے سے بھی ہوا تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان سب لڑیوں کو جوڑ کر ایک کڑی بنے گی اس کڑی میں سے آپ کو کچھ غیر ملکی طاقتیں اور کچھ دانشتہ یا غیر دانشتہ ادھر رہنے والے لوگ ملیں گے آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے کا فاتہ کا مرجن کون ختم کرانا چاہ رہا تھا کتنے پیسے لیے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اب ہمیں جتنی بیرونے ملک دشمنوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اتنی ہی اپنے لوگوں پر ضرورت ہے کہیں ہمارے لوگوں کو بہلا کر یا کسی بھی طریقے سے استعمال تو نہیں کیا جا رہا اگر آپ پاکستان کی جنسی ہیں جو ادھر پاکستان کی جنسی کے کام کر رہے ہیں میں اس افسر کو بڑا پرسنل جانتا ہوں بڑا دور اندیش اور دور تک دیکھنے والے ہیں ان لڑیوں کو ملائیں گے تو قاتل مل جائیں گے قاتل انس ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے کیونکہ دہشت گرد پاکستان میں ناکام ہو گئے تھے امن آ گیا تھا اور کچھ پاکستان کے لوگ بھی آپ کے سیاستان بیانداد دیتے رہے ہمیں مجبور نہ کریں ہم علاجہ کر دیں گے اکتر کا ہوگا یہ ہوگا آپ ان کو سب کو اپنے ملک نہیں کر سکتے میرے خواہر ملک نہیں کر سکتے میرے خواہر